اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دے فلسطینی میڈیا کا اسرائیل ڈیفنس پوس پر بڑا عارو یو این کے دو سکول پر آئی ڈی ایف نے بمباری کی ہے بیت ہنون میں یہ سکول کو نشانہ بنایا گیا ملبے میں تبدیل ہوئے یو این کے یہ سکول اسرائیل اور اس کے سیوگی امریکہ کا پریاز ہے کہ جلد سے جلد اسرائیل کا غازہ آپریشن ختم کر آیا جائے اس لئے اسرائیلی حملوں کی رفتار تیز ہو گئی ہے اپنے آپریشن کو جاری رکھنے کے لئے اسرائیل نے یہ بھی بادا کیا ہے کہ وہ غازہ کا پنر نرمان کرائے گا یہ آشواسن اس لئے دیا گیا ہے تاکہ انتراشتریہ دباب کو گھٹایا جا سکے اسرائیل کے پی ایم نتنیاہو نے نئے غازہ کا پروشاسنک موڈل بھی دنیا کے سامنے رکھا ہے یود سے فیلحال غازہ کا حال کیا ہے اور یود کے بعد غازہ کیسا بنایا جائے گا اس رپورٹ سے آپ بھی سمجھئے اسرائیل نے نئے غازہ کا پلان تیار کر لیا ہے اسرائیل کا پلان ہے کہ غازہ میں جلد سے جلد حماس کے صفائی کا آپریشن ختم کیا جائے اور اسی لئے ویدھونسک حملوں کی تیورتہ بڑھا بھی گئی انتراشتری دباب کو اندیکھا کر اور یودھ وستار کا خطرہ مول لے کر اسرائیلی اے فورس نے دکشلی غازہ پر بھی اتری غازہ جیسے وناشک حملے جاری رکھے اسرائیل کی گراؤن فورسز دکشلی غازہ کے ایک ایک مکان میں حماس لڑاکوں کی تلاش کا ڈھیر کر رہی اسرائیلی رکھشا منترالے نے کہا ہے کہ حماس کو ختم کرنے کے لئے کئی مہینے بھی یودھ لڑنا پڑا تو آئی ڈی اے ف اس کے لئے تیار ہے اسرائیلی رکھشا منتری یوف گلٹس نے صاف کر دیا ہے کہ یہ یودھ تب ہی رکے گا جب اسرائیل حماس کو پوری طریقے سے ختم کر دے گا اور اپنے یودھ کے سبھی لکشوں کو پورا کر لے گا اسرائیل نے یودھ کے لئے جو لکش تیہ کیے ہیں وہ گازہ کے الگ ہی بھوشکل سنکیت دے رہے ہیں لکشری غازہ میں اسرائیل کا پہلا لکش ہے جبالیا کیمپ میں حماس کو ختم کرنا دوسرا لکش ہے شجائیہ کیمپ میں حماس کی تباہی دیسرا لکش ہے حماس لیڈر یایا سنوار کا ختمہ چوتھا لکش ہے بندھکوں کی رہائی ان لکشوں کے بعد گازہ پلانک کو دھرادل پر لاغو کیا جائے جبالیا کشیدر پر قریب قریب آئیڈی ایف کا پوری طرح قبضہ ہو چکا ہے جبالیا کے گھروں اور مسجدوں میں حماس کے ٹھکانے دھوست کیے جا رہے ہیں جبالیا کی ایک مسجد سے آئیڈی ایف نے آر پی جی گولے اور ہتھیار برامت کیے ہیں یہ جبالیا کیم کے یو این آر ڈیو اے سکول کی تصویریں ہیں جہاں آئیڈی ایف نے بم سے حملہ کیا آئیڈی ایف کا دعوہ ہے کہ اس سکول میں حماس کا ٹریننگ سینٹر تھا حملے کے بعد سکول سہد آس پاس کا علاقہ دھوے میں ڈوب گیا پہلا لکش یہ جبالیا کیم کے تباہی ہے اور تصویریں اس کے گواہی دے رہی اس کے ساتھ ہی آئیڈی ایف نے شجائیہ پر حملے تیز کر دیئے اسرائیل کی رکشہ منتری یو گیلنٹ نے کہا ہے کہ جبالیا اور شجائیہ کیم سے آئیڈی ایف کا سفایہ تیزی سے ہو رہا ہے دونوں جگہوں پر آئیڈی ایف کے حملے اور سرچ آپریشن جاری ہے آئیڈی ایف کا سب سے بڑا ٹارگٹ ہے یا یا سنبار سنبار کی سر پر اینام کا اعلان کر دیا گیا ہے پوسٹر میں لکھا ہے کہ ساپ یاہیا سنبار کے سر کے بدلے بڑا اینام گازہ کی نوازیوں کے لیے ایک مہت پور سندیش آپ کے لیے نرک کا دروازہ کھولنے والے اپرادھی کسائی سنبار کا سر لاکر دینے والے کو بائیس لاکھ پچاس ہزار روپے کا اینام دیا جائے گا سنبار کا سر لانے والے کو پریوار سہید سرکشت جگہ بھیج دیا جائے گا سنبار کا سر اسرائیلی سینک کو سوپ دیں اسرائیلی گازہ کا نقشہ پلٹ شروع کر دیا ہے گازہ کی جبالیا شجایا کیمپ کے باہری علاقوں میں اسرائیلی سینہ کے بلڈوزر گازہ کو سمتل کرنے میں جھٹے ہیں ہماس کے خاتمے کے بعد اسرائیل نے گازہ میں نئی شاسن ویوستہ لگو کرنے کے پلان تیار کیے ہیں پی ایم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ید کے بعد گازہ میں نئی پرشاسنک ویوستہ لگو ہوگی نئی ویوستہ میں یوئی سعودی عرب بھاگیدار ہوں گے گازہ کے پنر نرمان میں یوئی سعودی وطیع ساہتہ دیں گے نیتن یاہو نے یہ بات اپنی کیابنٹ میٹنگ میں کہی اگر ایسا ہوتا ہے تو گازہ کو کس طرح دوبارہ بنایا جائے گا اور ویوستہ کیسی ہوگی یہ جانی ید کے بعد اسرائیل نے نیا گازہ بنانے کا پلان تیار کر لیا ہے نیا گازہ بنانے کا اسرائیلی پلان کچھ اس طرح کا ہو سکتا ہے گازہ پٹی 365 ورگ کلومیٹر کی ہے اس پٹی کے دکشنی حصے میں یعنی رافہ کے قریب پچاس بڑے آوازیے بلوک بنائے جا سکتے ہیں ہر آوازیے بلوک کا کچھتر پانچ ورگ کلومیٹر کا ہوگا بہو منزلہ آوازیے امارتوں میں گازہ کے لوگوں کو بسایا جائے گا ان سبھی لوگوں کا بائیومیٹرک ڈیٹا گازہ کے نئے پرشاسن کے پاس ہوگا ان سبھی بلوک کی الیکٹرونک سسٹم سے نگرانی کی جائے گی پورے گازہ میں سوولان سسٹم لگائے جائیں گے ان سبھی بلوک کی دیکھ ریک اور نگرانی کا کام اسرائیل عرب کی سنیوکت سرکشا ٹیم کے حوالے ہوگا باقی بچے 115 ورگ کلومیٹر کے کشتر میں پرشاسنک بیوستہ بنائی جانے کی سمبھاونا ہے اس کشتر میں سرکشا انفرسٹرکچر بنایا جائے گا ان میں پرشاسنک بھون بنائے جائیں گے جہاں نئے گازہ کا کام کاج چلایا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اسرائیلی سینہ کی چھاونیاں بھی بنائی جائیں گے اسرائیلی ڈیفنس فورسز جن جن علاقوں سے حماس کا صفایہ کر چکی ہے وہاں بلڈوزر اتار دیے گئے ہیں گازہ کی خندہر ہو چکی امارتوں کا ملبا ہٹایا جا رہا ہے گازہ کے بہاری علاقوں سے لے کر اندرونی گلیوں تک حماس کے سرنگوں کے مہانے بند کیے جا رہے ہیں آئیڈی ایف کی بلڈوزر بریگیڈ نئے گازہ پلان کو زمین پر اتارنے کا کام شروع کر چکی ہے جیسے جیسے حماس اتری گازہ کے علاقے چھوڑ رہا ہے ویسے ویسے بلڈوزر کی ٹیم آگے بڑھ رہی ہے بانا جا رہا ہے کہ نئے گازہ کا سمبھابت پلان یہی ہے کہ پورے گازہ کا نیانترد اسرائیل کے ہاتھ رہے گا اور بینہ پرشاسن کی انومتی کے گازہ میں ایک نئی ایت نہیں لگائی جا سکے گی گازہ کا نئے پرشاسن گازہ کے اندر آنے والے سبھی لوگوں کا ڈیٹا رکھے گا ناغریقوں کو گازہ سے باہر جانے کے لیے اجازت لینی ہوگی گازہ میں وشیش پرستیتی میں ہی نئے نیرمان کی اجازت دی جائے گی اجازت کے بعد نگرانی میں ہی نیرمان کا کام ہوگا گازہ میں نیرمان سامگری بیچنے پر بھی پابندی ہوگی نئے شاسن ویوستہ میں یہ نیم لاغو ہو سکتے ہیں انہیں لاغو کرنے کا کارن یہ ہے کہ ہمار سمرتھک یا لڑا کے کوئی نیا انفرسٹرکچر نہ بنا پائیں نئے گازہ کا سمخابت پلان یہی ہے اور اسے لاغو کرنے کے لیے حملے دیس کر دیئے گئے حالکہ بینجمن کے پلان پر یوئی اور سعودی عرب نے کوئی پرتکریہ نہیں دی جروہ پورٹ بی بی نین حرکس